حفظ کہا حضیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آگے کہتی ہے حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کا سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتا ہے بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا جھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاگ سن یہ شور کے ساتھ حضیفہ کہتا ہے اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر المومد لوگوں امیر مارا گیا جینب و کلسوم یتیم